ہم لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے محنت کرتے ہیں دن ہو، رات ہو، آندھی ہو، توفان ہو، بارش ہو ہم لوگ محنت کرتے ہیں، پوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہمارا دنیا کا گھر اور دنیا کی زندگی بہتر ہو سکے گھرمیوں میں ایر کنڈشنگ کا ارینجمنٹ ہو، سرگیوں میں ہیٹنگ کا ارینجمنٹ ہو تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے سکون سے آرام سے اس گھر میں زندگی بسر کر سکیں ایک گھر وہ ہے جو مرنے کے بعد جس میں ہم سب نے جانا ہے وہ ہے قبر تُلن نفس انزائے کا تُلن موت ہر نفس میں موت کا مزدہ چکنا ہے اور الٹی میٹیو اس گھر میں ہم سب نے جانا ہے جیسے ہم اس دنیا میں اس گھر میں رہنے کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس قبر میں جانے کے لیے ہمیں اس زندگی میں ہی محنت کر کے جانی ہے اس زندگی میں ہی ارینجمنٹ کرتے جانے ہوں گے تاکہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو ہم ان مشکلات سے بچ سکیں جن کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی تیاری کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ عامال بتائے جن کو ہمیں اختیار کر سکتے ہیں اور اپنے اس گھر کے لیے جہاں جانے سے پہلے ہی انتظامات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں پر عذاب سے بچائے وہاں کی مشکلات سے بچائے سورہ ملک جو ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ سونے سے پہلے پڑا کرتے تھے اور اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کے تیس آیات ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے شفاق کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ سورت ہے خبارک اللہ علیہ وسلم تو یہ سورت ہے کہ یہاں سے آنے کے لیے پھر جب عذاب سینے کی طرف سے آتا ہے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو یہ سورت کو کہتی ہے کہ یہاں سے آنے کے لیے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اور عذاب جب سر کی طرف سے آتا ہے تو یہ صورت کہتی ہے کہ یہاں سے آنے کے لئے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو ہر مومن کے دل میں ہوئی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے وغیر رات کو نہیں سویا کرتے تھے افضل ملک پڑھنے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے آٹھ سے دس کھینٹے اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہم سے پانچ منٹ نہیں گزار سکتے اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی سورہ ملک پڑھا کریں پانچ منٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پورے دن کو اگر ہم کلکولیٹ کریں تو یہ ایک فیصد سے بھی کم وقت بنتا ہے دنیا کی زندگی کے لئے سارا وقت سارا دن ساری محنتیں اور ساری کوششیں اور قبر کے لئے کہ ہم ایک فیصد سے کم وقت بھی نہیں نکاس ہوتے ہیں